بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ باوسک ذرائع والی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز حکومت نے تیع کیا ہے کہ وہ فروری میں کرا دے گی یہ دی نیوز کی بریکنگ ہے اور مریم نواز صاحبہ اور پیملن کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے خلاف منارے پاکستان کو نقصان پہنچانے پر مقدمات درشکہ دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ جنہوں نے کرسیاں پراہم کی جنہوں نے وہاں پہ لائکیں لگائیں اور دوسرے جو وینڈرز تھے ان کے خلاف بھی مقدمات درشکہ دیئے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کو ریسٹ بھی کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ظلم خلیلزار اور جنرل سکوٹ میلر نے جنرل کمر جوید باجوا سے ملاقات کی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ایک کافی دنوں سے بات چل رہی ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر نے بلاول بٹوزرداری کے ترجمان انہیں سے استیفہ دے دیا تھا آپ ان کے درمیان کوئی ملاقات اگر آج ہوئی ہے اس کے بارے میں شاید آپ کے پاس زیادہ کوئی خبر ہو فضل شاید صاحبہ درہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے دیکھیں گے تین چار تفصیلی یعنی تین چار موضوعات ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کتنی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو سینٹ کے الیکشنز جیسے ہم کل بھی اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں کیا حکمت عملی اختیار کرے گی جبکہ پوزیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ 31 جنوری کو لانگ مارچ کریں گے اور اس کے بعد استیفہ جو ہیں اور ان کا مجموعی نکتہ نظر صرف یہی تھا کہ سینٹ کے الیکشنز کے اوپر اثر انداز ہونا اور سب سے زیادہ جو سینٹرز ریٹائر ہونے جا رہے ہیں وہ پی ایمل اینکے ہی ہیں تو یہ کوئی صورتحال ہے جی فوضی شاید صاحب یہ جو صورتحال بن رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اپنا ذرا مائک آن کیجئے فوضی شاید صاحب آپ کا مائک آن نہیں ہے جی آواز آ رہی ٹھیک ہے جی جی پرکل آ رہی ہے دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے مجھے بعض وقت بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا یا سوشل میڈیا پہ چلنے والے ٹرینڈز کو فالو کیا سوشل میڈیا پہ یہ کوئی دس پندرہ دن پہلے کسی نے ایک یہ چیز چلائی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حکومت اگر یہ مارچ کی بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ الیکشن پہلے کرا دیں تاکہ وہ جس قسم کی جو بات سامنے آ رہی ہے اور اپوزیشن جس چیز کو ایشو بنا رہی ہے وہ اس کو کاؤنٹر کر سکیں اب میں تھوڑا سا آج بتا کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس میں کیا پرویین ہو سکتی ہیں کہ سینٹ کے انتخابات کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گیارہ مارچ کو سینٹ کے انتخابات متوقع ہوتے ہیں اور اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے فورا انتخابات کرا دینے ہیں اس میں 50% آپ کے جو لوگ ہیں وہ ریٹائیڈ ہوں گے اب آپ کیا ایک ماہ پہلے ان کو ریٹائیڈ کر سکتے ہیں اور کیا ایک ظاہر ہے کہ پچاس ویسا اگر آپ ان کو ریٹائیڈ نہیں کرتے تو نئے آنے والے پچاس ویسا لوگ جو ہیں ان کو کیسے اکومنٹیٹ کریں گے یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے کیونکہ جو الیکٹیڈ پہلے لوگ ہیں ایک ماہ کی مدد پہت زیادہ ہوتی ہے اگر کسی بھی حوالے سے دیکھیں فیصلہ ہونے کے حوالے سے دیکھیں فائنانچلی دیکھیں اور بھی بہت سے جو بھی حوالے ہیں جو آپ کے ایسے کچھ آپ کے یہ کیا لیجی ہے کہ ایکٹ وغیرہ کوئی بھات ان پر ہو رہی ہے کہ میٹنگ سال رہی ہے کچھ بھی ہے آپ ایک ماہ پہلے تو اپنے 50% لوگوں کو نہیں بڑھ طرف کر سکتے اور 50% بزید کہاں انڈکٹ کریں گے جبکہ آپ کی سٹرنگٹ جو ہے وہ مکمل موجود ہے تو یہ ایک تھوڑا سا question میں آج اس کو جاننے کی کوششی کر رہی تھی ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے فون کیا لیکن میری بات نہیں ہو سکی سینٹ میں ان سے سیکٹری صاحب سے پتا کرنا چاہ رہی تھی کہ اس میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے دوسری طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے اس کے حوالے سے جو بھی ہے کوئی ایسا ان کا لیا جائے سپریم کورٹ کو جو ہے اس میں انوال کیا جائے میں تھوڑا سا پارلیمنٹ کے معاملات میں سپریم کورٹ کے انوالمنٹ کو میں سمجھتی ہوں کہ آپ سپریم کورٹ کی جو باقی عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں آپ ایک خلل ڈال دیتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ مکمل طور پر بزی ہو جاتی ہے پارلیمانی جو آپ کی پر آ جاتی ہے کسی قسم کے کیسیز جو آ جاتے ہیں اس میں بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ ڈپرائیو ہوتے ہیں تو ذاتی طور پر تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کو فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہی کرنے چاہیے اور جو ایک روایت ہے یہاں جو طریقہ اکار ہے جو سینٹ کے حوالے سے خاص طور پہ کیونکہ ایوان بالا کی بات ہے تو جو طریقہ اکار ہے اس کو اسی طرح پرسیو کرنا چاہیے لیکن بھارا حکومت جو ہے اس وقت یہ کافی ہے تک ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اپنے تمام امور چھوڑ کے اس وقت صرف کاؤنٹر کرنے پہ ہے کہ اپوزیشن کے جو معاملات ہیں اپوزیشن کی جو تحریک ہے اپوزیشن کی جو ہے ظاہر ہے کہ اس وقت عوام رابطہ مہیم ہے اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے اور وہ تمام اپنی انرجیز جو ہیں وہ اسی پہ سرف کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہوگی کہ جو شاید سپریم کورٹ میں بھی اگر یہ لے کے جاتے ہیں تو شاید سپریم کورٹ کوئی ایسی ویڈکٹ نہ دے کہ جس کو ہم یہ سمجھیں کہ ایک ماہ پہلے کا جو فیصلہ حکومت کرتی ہے وہ درست ہوگا پوزیشن صاحبہ یہ تو غیر آئینی بھی ہے کہ اگر آپ الیکشن کیسے ایک مینا پہلے کر سکتے ہیں چلیں اگر کوئی دس دن یا پندرہ دن اس کے بعد ہوں تو وہ تاخیر کچھ سمجھ میں آتی کیونکہ وہ کونسٹیٹوشن میں لکھا ہوئے اگر جب روٹائر ہوں گے تو اتنے وقت کے بعد دوسرے الیکشن وہ کرائے جانے چاہیے تو روس کا جو آئینی توجیہ جو ہے وہ تو اس کے اوپر لی جا سکتی ہے لیکن پہلے کا تو کسی بھی جگہ پہ ذکر نہیں ہے آئین میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ ایک مہینہ پہلے تو لگتا ہے کہ یہ شاید جو افوا پھیلائی جا رہی ہے یا خبر پھیلائی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی کیا مقاصل ہو سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو میں نے یہی ارس کیا کہ مطلب جو دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ میں نے جیسے اب یہ آپ کو صرف ایک بہت عام فہم زبان میں کہا کہ پچاس فیصد لوگوں کو آپ کیسے ایک ماہ پہلے ریٹائر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں پچاس فیصد لوگوں کو کیسے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں پوری سٹرنگ کی موجودگی میں دیکھیں اگر کہیں کسی جگہ کوئی ایسا ملس اپ ہوتا ہے کوئی لوگ چلے جاتے ہیں کوئی استیفہ دے دیتے ہیں وہ ایک بالکل الہدہ صورتحال ہوگی لیکن یہ ہے یہ مکمل طور پہ گیارہ مارچ کی جو تاریخ ہے چلے گیارہ کی دس ہو سکتی ہے نو ہو سکتی ہے یا تیرہ ہو سکتی ہے بارہ ہو سکتی ہے لیکن یہ آپ کہیں کہ فیبروری میں قرار لیے جائیں گے فیبروری میں بھی تاریخ کی آپ بات نہیں کریں اگر آپ ارلی فیبروری میں بات کرتے ہیں کیونکہ جو جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ اکتیس جنوری جو پی ڈی ایم کی جو ایک وانڈ کیا گیا ہے اس حوالے سے تو اگر آپ فرض کیا کہ وہ ایک ماہ نہیں بلکہ ڈیڑھ ماہ بن جائے گا اگر آپ پہلے کوئی فیبروری میں سوئے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اسی لیے میں نے ارز کیا کہ اگر یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں تو شاید سپریم کورٹ بھی اس میں اتنی وضاحت نہ کر سکی کیونکہ سپریم کورٹ کا کام جو ہے جو آپ کا کانسٹیٹوشن ہے اس کی وضاحت تو کر سکتا ہے اس کا جو سنس ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا اب سنس کیا کہتی ہے سنس یہ کہتی ہے کہ مارچ کے میڈ میں الیکشن ہے سینٹ کے اب وہ سنس جو ہے بالکل پرویل کرتی ہے واضح طور پر سامنے ہے اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی ایک ماہ کی پہلے آپ کو کسی بھی اگر سپریم کورٹ بھی کرے گی تو میرا خیال ہے یہ انکانسٹیٹوشن ہوگا اور اس میں کوئی ایسا مجھے دکھائی نہیں دیتا لیکن بھارہل میں اس پہ ضرور میں یہ جانا چاہ رہا تھا وہ تو آپ نے فضلشاہ صاحبہ میں نے جان لیا میں صرف یہ جانا چاہ رہا تھا کہ یہ افواہ پھلانے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے میں نے تو افواہ یا خبر یہ مظلت ظاہر ہے کہ آئینی طور پر سارے سمجھتے ہیں میرے جیسا جو کم اکل ہے جس کی کوئی بہت زیادہ آئین کے اوپر چیزوں کے اوپر دسترس نہیں ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی لیکن افواہ یا خبر چلوانے کے پیچھے اور اس کو زبانے زیادہ عام کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھئے میں آپ کو مرحب بتاؤں کہ ایک میں نے بھی جیسے پہلے کہا کہ چند دن پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ ایک یہ فیلر دیکھا تھا اور آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ ایک فیلر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ عوام کا ردعمل کیا ہوگا لوگوں کا کیا ہوگا کس طرح کے ریکٹ کریں گے آپ کو مطلب یہ بہت سی چیزوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے مثلا ایک بہت پہلے فیلر چھوڑ دیا گیا تھا اور ابھی بھی ایک چینل کی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حالے سے چھوڑ دیا گیا فیلر نہیں وہ تو دو تین ٹی وی چینلز نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ وہ فیلر چھوڑا جاتا ہے ریکشن دیکھنے کے لیے اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے آج کی بات نہیں ہے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ فیلر ہو اور وہ جو جس میں تحریک میں اگر قوت بن رہی ہے یا ایک لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے تو لوگوں میں یہ آ جائے کہ جو مقصد ہے وہ تو یہ حاصل کر نہیں سکتے اور ظاہر ہے کہ اگر فرض کیا سینٹ میں اکثریت کے حوالے سے مسلم لگ نواز کا آپ نے نواز کی بات کی ہے پی ٹی وی سوری پیپلز پارٹی کے بھی بہت سے لوگ ریٹائر ہوں گے اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو بہت بڑی سٹرنگٹ تھانے کا امکان ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کا ہیں اب خیبر پختون خواہ سے بھی تحریک انصاف کی اکثریت ہے بہت بڑی پھر اس کے بعد گروچستان میں بھی پنجاب میں بھی بھارہ لیکل اکثریت بن چکی ہوئی ہے اور پنجاب میں بہت بڑا ڈیمیج مسلم لگ نواز کو ہوگا اس کے سینٹرز جو ہیں پنجاب کے ختم ہوں گے تو یہ چیز تو ہے اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بعض وقت پیلر چھوڑتے ہوئے اگر اس کا کوئی زیادہ سٹرونگ ریکشن نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ کر دوڑتے کر جاتے ہیں لیکن کانسٹیٹوشن کو مزاق بنانا جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین جو ہے چاہے وہ حکومت کا ہو چاہے وہ اپوزیشن کا ہو اس کو کیونکہ وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں یہ تو ہم آپ کہتے ہیں نا کسٹوڈین ہوتے ہیں سارا کے صورتحال لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں نے بھی جو ہے وہ ڈکیٹرز کو بھی سپورٹ کیا ہے ماورائے ادھا وہ آئین جو چیزیں ہیں وہ ہمارے قومی زندگی کا حصہ رہی ہیں تو ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی صورتحال ایسی بنا دی جاتی ہے اور لیکن کہتے ہیں نظریہ ضرورت دفن کر دیا گیا ہے کوئی پتہ نہیں کس وقت نظریہ ضرورت جو ہے وہ باہر آ جائے لیکن ایک اور جو صورتحال کا ہمیں سامنا ہے وہ مینارے پاکستان کا جو جلسہ ہے اس کے بعد بینڈرز کے اوپر مقدمات قائم کیے گئے ہیں کچھ کو گریفتار کر لیا گیا ہے اب بھی وہ بیجے بٹ جو ہے وہ بھی بھگت رہا ہے اپنی مقدمے کو اور جس طرح کی حتکمیز اس نے رویہ کی نشاندہی کی وہ تو یقین مانے باعث شرم ہے لیکن ایک جو صورتحال ہے کہ پی ایم ایل این کے جو ٹاپ ریڈرشپ مریم نواز صاحبہ کو شامل کرتے ہوئے ان کے اوپر مقدمات قائم کر دیا گئے ہیں لیکن کچھ ہمیں پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئی بچتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ حلکہ رکھا گیا ہے مطلب یہ مقدمات قائم کر کے اس طرح کی صورتحال کوئی بہت زیادہ کانفلکٹ پیدا نہیں کیا جارہا کوئی رفت کو ہوا دی جارہی ہے نہیں نہیں منیر دیکھیں یہ جو مسلم لیک نواز پہ پرچے کیے گئے ہیں جو ان کی کیسیز ان پہ بنایا جا رہے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ میز بان جو ہے وہ مسلم لیک نواز کی اچھا وہ جو سارا شو جو تھا وہ مسلم لیک نواز کا تھا اور زیادہ جو وہ قدمات کیے گئے جو بڑی لیڈرشپ وہ یہ ہے کہ وہ تالے توڑ کے ظاہرہ اندر داخل ہوئے جو انہوں نے گیٹ بند کر دیا گئے تھے اور ایک روز قبل جو ہے ان کی مسلم لیکن نواز کی قیادت کی تھی بڑی تعداد میں انہوں نے وہاں سے دالے توڑے تھے اور وہ کیا تھا لیکن افسوسناک بات جو ہے جو میرا اپنا خیال ہے جو یہ وینڈرز پہ جو مقدمات کیے جانے ہیں اور خاص طور پہ اگر انہوں نے ایس او پی کے تحت کوئی اپنی چیز بیچی ہے یا اپنی چیز پروائیڈ کی ہے تو آپ کسی طرح مقدمات نہیں کر سکتے یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے کاروبار بند کرنا ہے وہ تو ہم بات مانتے ہیں جب کاروبار کھلا ہے اور اگر آٹھ بجے کی لیمٹ ہے اگر آٹھ بجے سے پہلے انہوں نے پروائیڈ کی ہے تو آپ اس پہ ہاتھ نہیں دال سکتے اور اسی طرح کاروبار کے لیے جو بھی ہے پھر دوسرا آپ نے جیسے موٹرز میں ریسٹورنس میں آپ نے ٹیک آوے کی پروییند رکھی ہے تو وہ اگر سامان فرام کیا جاتا ہے تو وہ تو ٹیک آوے میں آ جاتا ہے انہوں نے تو وہاں کچھ نہیں کیا وہ تو اپنی ایک انہوں نے چیز جو ہے چاہے وہ کرسی ہیں چاہے وہ ٹینٹ ہیں چاہے لائٹس ہیں جو کچھ ہیں انہوں نے اپنے برکنگ آرٹ میں اگر پروائیڈ کی ہیں تو وہ ان کے کسی طرح کوئی جرم نہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس طرح کی حکومت کوئی ایکچیوٹی کرتی ہے جس میں گوینڈرز ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو آپ نے جیسے دی جے بات کی بات کی یا اسی طرح بات اس کی کڑاہی کی بات ہو رہی تھی تو یہ باتیں جو ہیں یہ ایک شرمناک میرا خیال میں حکومتوں کی ہماکتیں ہوتی ہیں حکومتیں جو اپنے ہاتھ کو مارنے لگ جاتی ہیں تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے کہ کس کو دائرہ اس میں لانا ہے پکڑنے کے لیے کس کے پلاہ پرچہ کرنا ہے وہ برکل اس کو بھول جاتی ہیں وہ پھر بھولنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح جس کو کہتے ہیں نا ڈوپتے ہوئے ہاتھ پاؤں زور زور سے مارتی ہیں اس میں زور زور سے جبھات پاؤں مارتے تو سب اس کی گریپ میں آ جاتے تو یہ میرا خیال ہے کہ شرمناک بات ہے اب میں نے ڈی جے بٹ کی کہ آپ نے سن کے بات کی میں اس کا انٹریو دیکھ رہی تھی مجھے شدید قسم کی تکلیف کی وہ شخص کہتا ہے کہ میرا روزی کا ذریعہ میں نے اپنے بچوں کو بات ہے اور سارا سال جب ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا ہمیں کوئی نہیں پوچھتا اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ لٹرلی دھو رہا تھا آنسوں سے رو رہا تھا وہ کہتا ہے کہ اس وقت تو مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے جب میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں وہ بھوکے سوال جاتے ہیں میرا اچھے یہ جو بزنس ہوتے ہیں یہ بہت بڑے بزنس نہیں ہوتے یہ پورا سال چلنے والے بزنس نہیں ہوتے کوئی تقریب ہو گئی کتنی تقریب ہوتی ہیں آپ کو بھی معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے چلیں کوئی کسی کی شادی بھی آپ پہ کر لیں گے کتنے لوگ کرتے ہیں انگیج کرتے ہیں سب آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو یہ اپنی جسم اور روح کا جو رشتہ ہے اس کے بہت مشکل سے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سادہ وہ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے نام اس کی وجہ سے دی جے بٹ کا نام بہت ہو گیا تھا جب یہ دھرنا ہوا تھا ڈیلی میوزک ہوتا تھا وہاں رکس ہوتا تھا دانس ہوتا تھا جو بھی ہے نارے ہوتے تھے یا ان کے خاص طور پر جو بنائے گئے نغمی ہوتے تھے جو پارٹی کے نغمے تھے تو یہ اس سے اس کو تھوڑی سی مقبولیت ضرور ملی لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی بہت بڑے سرمایہ دار ہے یا بہت بڑے اسی طرح بٹ کڑائی والی جو بات کہی جا رہی ہے میں سمجھ نہیں پائی یہ تو بالکل گوالمنڈی حرکتیں ہیں جو کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بالکل ہی جیسے کہنے ستھی باتیں ہیں جس کو ہیں اور جو صورتحال ہے اب وینڈرز کی جو پرام کی وہ بھی ضبط کر لی گی جو جھنڈے بندے ایتے وہ بھی سارا کچھ جو تھا وہ ضبط کر لیا گیا ہے اور اب اس کا کیا صورتحال ہوگی اب جس بندے کی ظاہر ہے کہ کسی ایک بندے کے پاس آٹھ دس آزار پرسی نہیں ہو سکتی وہ مختلف لوگوں سے کلیکٹ کرتے ہیں آٹھ دس آزار وینڈرز ہو ہیں یا پندرہ وینڈرز ہو ہیں وہ کٹھے ہو کر اپنے رسورسز اپنی کرسیاں پول ان کرتے ہیں پھر کہیں جا کے اتنی بڑی جو ہے وہ ممکن ہو پاتی ہے اسی طرح ڈی جے بٹ کے بارے میں آپ نے بلکس صحیح کہا وہ بھی مختلف جگہوں سے لوگوں کے سپیکر اور ساؤنڈ سسٹم نکال کے لگا کے تو اس نے اور حیرت کی بات شاید آپ کو بھی ظاہر ہے یہ علم ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا یہ وابلہ اٹھا تھا کہ ڈی جے بٹ نے بڑا کہا اب اسی کے ساتھ ماں بہن کی گالیاں دینا اور بہنوں کے اس نے آن کیمرہ کہ آپ پوچھیں بہنوں کے رام آپ جو مجھے کہہ رہے تھے کہ جو میرے صلوق کیا گیا اس سے بہتر تھا کہ مجھے مار دیتے مطلب آنسوں کے ساتھ رہتے ہوئے ایک بندہ یہ کہتا ہے تو پھر حکومت اس وقت وہ ہے اور حکومت کے چاہنے والے جو ہیں یا وہ شرم صاحب ہمیں نظر آتے ہیں ان کے حواری ان کے سیاست میں ان کے ساتھ چلنے والے ہیں تو ایک حکمرانی جو ہے حکومت جو ہے بطرین چیز ہے جس میں وہ آپ کی مکمل طور پہ حساسات جو ہے ان کو دور کر دیتی ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سب کو علم ہے کہ حکومت چھٹکیوں میں آتی ہے چھٹکیوں میں جاتی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ مستقل رہے گا اسی طرح تمام اداروں میں دیکھا جائے سربرانز آتے جاتے رہتے ہیں ادارے موجود سو پی کیا یہ کرونا سو پی میں یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ میوزک نہیں چلے گا کہ لکھا ہے سو پی میں میوزک چلانا میوزک چلانا جو ہے وہ کہیں اس میں نہیں آتا چھٹک ہے اب اگر سو پی میں آتا ہے تو میری تو گاڑی میں بہت تیز میوزک ہوتے میں تو گاڑی چلتی ہے اب آپ نے آن کیمرہ بتا دیا اب کل آپ کے مقدمہ ہو سکتا ہے دوسری بات مقدمات ہیں اس میں کہا گیا کہ منارے پاکستان کو نقصان پہنچا گیا ہے اور اس کا وہ آپ تالہ بندی ہے وہ بھی کوئی ایک کچھ کچھ ہوگی لیکن منارے پاکستان کو یادگار جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کافی وقت سے دھرنوں سے لے کر آج تک جو بھی politics ہو رہی ہے وہ ایک جو سیاسی مزاج تھا جو ایک سیاسی ہم آہنگی اور اپس میں جو ریوائیات تھیں وہ بلکل ختم کر دی گئی ہے اور جس رہا کی ایک politics ہمارے اوپر کیا دیکھتے ہیں فوضر شاہ صاحبہ دیکھیں ہنیر ہمارے یہاں آپ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں politics کبھی بھی زیادہ خشکوار نہیں رہی اگر آپ یہ دیکھیں اپوزیشن کے خلاف اس پہ یا اپوزیشن کی زبان بولنے پہ ظاہر ہے کہ جب میڈیا اس پہ کرتی اپوزیشن کی زبان میں بات کوئی کر دے گی تو وہ ہمیشہ ہی حکمرانوں کو بہت بری گزری ہے اور ہماری بہترین سیاسی ہم آنگی کے حوالے سے بہترین تاریخ رہی ہے لیکن ہمیں بہت فخر تھا مجھے کم ایک امید تھی اور میں یہ سمجھ دو ہزار چار میں جب بینظیر بھوٹو نے نواز شیف کو ایک مذاکرات کی دعوت دی تھی تو دیکھیں جس طرح میاں نواز شیف نے بینظیر کو پیپلز پارٹی کیا تھا شاید اس کی بھی مثال بہت کم ملتی ہے اور ہم نوے کی دہائی کی جو سیاست تھی یہ فیل یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاس تھی اور ہر گھر میں ہی جنگ تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے جو اگر دو بھائی ہیں تو دو بھائیوں میں اپنا شدید تھا میاں بیوی میں اخلاف ہے تو وہ شدید تھا تو یہ بہترین صورتحال ہم نے دیکھی تھی لیکن جب مطمئ بن عزید بھٹو نے اس کا آپ نے میرے خیل ان کی کتاب بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی جب اس چیز کا ریکنسلیشن کے حوالے سے جب اس کا جائزہ لیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اسی طرح اگر ہم سیاست کو بہمی دشمنی کے طور پہ لے کے چلیں گے تو کبھی بھی ملک نہ ترقی کر سکے گی تو دو ہزار چار کا جو ایک چارٹر دیمورکریسی ہوا گئی میٹنگ ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہاں تک بھی ہوا تھا کہ رحمان ملی کے گھر میں میٹنگ ایک اتمنان وقت صورت حال ہوئی کہ سیاست عبد الزامات کی سیاست نہیں ہوگی غلیر سیاست نہیں ہوگی غلم گلوٹ کی سیاست نہیں ہوگی بلکہ ایک شایستہ سیاست ہوگی اور ہم نے دو ہزار آٹھ تک جب آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ کی شہادت ہوئی تو سب سے پہلے میانواز سے وہاں پہنچے اور وہ عبدیدہ بھی تھے اور اس کے بعد بہت پلیزر سی فیلنگ آنے لگی تھی سیاست میں لیکن ہمارے یہاں بہت سیاسی قوت ہیں جن کو یہ پلیزر فیلنگ خوشگوار نہیں لگی وہ نہیں چاہتے کہ سیاست دان اور سیاست ملک میں مضبوط ہو یہ سمجھتی ہوں غیر سیاسی دوئیہ اب یہ اس سے بڑا غیر سیاسی دوئیہ کیا ہے کہ آپ ایک شخص کے بارے میں ایک شخص کو سب سے بڑا ڈاکو کہتے ہیں آپ اس کو ایک بہت اہم ذمہ داری دیتے ہیں ایک شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چپڑاسی کے لیول کا چاہیے کہنے کو پی ٹی آئی کی حکومت ہے لیکن کیا معاملات جو ہیں پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہیں آپ نے داخلہ کا معاملہ بہت پورے ملک کا معاملہ ایک سنگل بندے کو دے لیا جس کی پارٹی میں کوئی اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے وہ سنگل ایک بندہ ہے آپ کی سنگل پہ مجید کے آئے دوسری جانب آپ نے خزانہ جو بہت اہم آپ کا اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ایک ایک سٹیبیلیٹی کے حوالے سے معیشت کے استحقام کی ضرورت ہے وہ آپ نے ایک جس کے بارے بھی بار بار کہا جاتا ہے حکومت اور کیا اجنڈا اور کس طرح چل گئے تو یہ حکومت اس کا کہیں کوئی سیاسی اجنڈا نہیں ہے ہمیں یہ اس کا مان لینا چاہیے اگر ہم اس کا سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی اجنڈا ہے تو پھر یہ ہماری اپنی کچھ فہمی ہوگی کہ ہم اس کو سیاسی سے وہ صرف نالائکی ہمیں دکھائی دے رہی ہے حکومت کی مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کے بارے میں اتنے تھوڑے سے سخت ارفاظ استعمال کروں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو اقتصدار میں آیا ہے اس کو ڈیلیور کرنا ہے اس کو آنا چاہیے لیکن پرابلم صرف یہ ہمیں ہو رہا ہے کہ ہم کوئی چیز دیکھ نہیں پا رہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں اگر ہمیں دکھائی دے کہ وہ کچھ کر رہے تو میں کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کروں کی میں ظاہر ہے کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں ابھی بھی میری یہ خواہش ہے کہ یہ اپنی مدر پوری کریں لیکن کام کے ساتھ صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کرتے ہوئے نہیں اب بھی دیکھیں ایک اجنڈہ نظر آرہی ہے اور یہ بار بار آپ بھی کئی دفعہ آپ نے بھی یہ بات کی کہ اپوزیشن این نارو مانگ رہی ہے نارو مانگ رہی ہے وہ ایک آرڈینیس جو اس وقت دوہزار ساتھ میں ہوا تھا کیا آپ نے پھر کوئی آرڈینیس بنا لیا کیونکہ آرڈینیس تو ختم ہو گیا نا وہ دوہزار ساتھ میں ایک سو بیس دن کے بعد لیپس ہو گیا ختم ہو گیا کون سا آرڈینیس کیا آپ آرڈینیس لا رہے ہیں اگر آپ کوئی آرڈینیس لا رہے ہیں تو پھر تو آپ کہیں کہ وہ مانگ رہی ہیں تو یہ جو تمام باتیں ہیں یہ ایک مزاق سی دکھائی دینے لگ گئی ہیں اور میں نے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی میں نے صرف ان سے ایک ریکیس کی میں نے ان سے کہا میں نے کہ دیکھیں آپ اپنی توانائی جو ہے اس میں تمام حکومت اپنی توانائی اپوزیشن کے خلاف بات کرنے بے لگا رہی ہے آپ اپنی توانائی اپنے اپنے شوہوں میں کام پر لگائیں اپنی اپنی وزار آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے بات کی ہے ہم نے بات بات کی گئی یہ ایک بڑا عجیب سی بات ہے وہاں وزارت موجود ہے ہم رائٹ کی وزارت ہے ڈاکٹر صاحبہ منسٹر ہے ایک خاتون پڑی لکھی پی ایچ دی خاتون ہے اپنی منسٹری کا کیا وہ ہم رائٹ کی حوالے سے وہ نہیں کر سکتی یہ جو سوالات ہے یہ ہم مجھ کر رہے اب آپ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں انوائرمنٹ پہ آپ جس کو کوئی policy آنی چاہیے اس وقت بنیا کا جو نمبر وان ایشو کا جا رہا ہے ٹھیک ہے بلکل یہ بہت صورتحال آپ بلکل صحیح کہہ رہی کہ 11 دسمبر جو ہے پاروں کا عالمی دن تھا لیکن اس حوالے سے اگر ہم دیکھ ہیں تو ایک جو سپٹیمنٹ ہوتا ہے جس میں بہت بڑا اشتہار ہوتا ہے تین چار حکمرانوں کی تصویریں ہوتی ہیں اور چھوٹا سا پیس لکھا ہوتا ہے اور ملین وہ اس حوالے سے ضائع کر دیا جاتے ہیں اگر وہ ملین جو ہیں وہ کمیونیٹی کی اویرنس کے لیے پبلک کی اویرنس کے لیے دوسرے طریقے سے استعمال کیا جائیں تو شاید ان کا زیادہ فائدہ ہو آپ بلکل صحیح کہ یہ صرف ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف کسی حکومت کے مسائل نہیں ہے لیکن یہ حکومت کچھ زیادہ ہماری بھی خواہش ہے کہ جس طرح سے بھی مینڈیٹ سے آئے ہیں اور ظاہر ریاستی اداروں کی صورتحال رہی ہے اب ایک مینڈیٹ دے دیا گیا ہے یہاں پر حکومت دے کر تو پھر ان کو پرفارم کرنا چاہیے وہ پرفارم کریں تو میرا خیال ہے کہ شاید کسی کو بھی گلہ نہ ہو اور جب اپوزیشن اس حوالے سے بات کر رہی ہو تو اس کے اوپر عوام جو ہے وہ کہیں گے جیسے بھی آئے تھے مگر پرفارم تو کر رہے ہے نا بنیادی بات یہ ہے کہ آئے بھی صحیح اکھار کیا جا رہا ہے ظلم خلی ذات اور جنرل سکوٹ میلر جو ہیں انہوں نے جنرل چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کے جو ہیں ان سے ملاقات کی اور افغانستان کے حالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر تبادل اکھال کی لیکن آئی ایس پی آر نے صرف ملاقات کا ذکر کیا ہے اور یہ ذکر کیا ہے کہ ظلم خلی ذات جو ایمبیسیڈر ہیں افغانستان میں پیس اور ریکنسلیشن کے حوالے سے انہوں نے پاکستان آرمی کی اور پاکستان حکومت کی جو خدمات ہیں اس کو صراحہ ہے اس سے زیادہ کی خبر ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ظاہر پہجوں کا انخلاف ہونا ہے اور ابھی جو بڑھتی ہوئی ہم نے پیشتے دوروں میں دیکھا کہ کچھ جو دشتگردی کے بات کے آتے ہیں اس میں اضافہ بھی ہوا ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ملاقات کو جبکہ تفصیلات کی بہت زیادہ منظر عام پر نہیں ہے لیکن پرسپیکٹی بہت کونٹیکس ہماری سمجھ میں آتا ہے اور وہ ہمیں معلوم ہے فضی شاہ صاحبہ منیر دیکھیں ایک بات تو کلیر ہے پاکستان بہت طریق لرسے سے اس کی کوشش یہ رہی ہے کہ افغانستان میں آمن ہونا چاہے جہاں تک افواج کے انخلال پروسیڈ نہیں ہو رہا جو پچیس دسمبر تک ایک کافی بڑی تعداد میں جو یہاں سے امریکن پوجی جانے ہے وہ ابھی تک وہاں سے نہیں گئے اور اب تقریباً وہی صورتحال ہے جو دو ماہ پہلے کہی جا رہی اس میں ابھی وہ ڈیولپمنٹ نہیں لیکن دو باتیں جو بہت اس میں اہم ایک تو یہ ہے کہ جو ایک دہشتگردی کے حوالے سے واقعات کا ہونا اور اس میں واقعات میں ہم نے دیکھا کہ طالبان نے اس کو ڈینائل کیا ہے پہلے تو یہ 44 پہ آ جاتا تھا وہ تسلیم بھی کر لیتے تھے اس کو آج اس کی جو بھی اس قسم کا لیکن طالبان کی جانے سے اب ہی ڈینائل آرہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے اب یہ دیکھنے والی زیادہ سنجیدہ بات ہے کہ کون سی فورس ہے جو دہشتگردی میں involve اپنی تمام صورتحال ہے وہ دھارت کے ساتھ مل کے یہاں اس قطعے میں موجود جو ہے اپنی موجودگی کو یقینی بنانا چاہتا ہے یہ میرا شروع سے خیال ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ امی اپ کسی رائے ٹرلین ڈالرز کو اس پر لگائے ہیں دیکھئے اس نے کوئی عوام کی محبت میں تو ٹرلین ڈالرز نہیں لگائیں یا پاکستانی عوام کے لیے ٹرلین ڈالرز نہیں لگائیں اس کے بہت طویل مفادات ہوتے ہیں وہ سو سال آگے دیکھ کے اپنی پولیسی کو بناتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ وہ آج کی پولیسی کل ہمیں دکھائی دے گی ان کے جو مفادات ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ اس خطے کی اور صورتحال ہیں اس خطے میں امریکہ کبھی نہیں بھول سکتا کہ اس خطے میں چین بھی ہے اس خطے میں روس بھی ہے اس خطے میں جو بھی سنٹرل ایشن کہہ لی دی ہے یہ جو مطلب ان کی سب سے بڑی بات ہے وہ نہیں بھول سکتا کہ یہ عظام دی ہے تو یہ تمام صورتحال ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ کی مکمل طور پر یہاں سے ناتو انقلاب میں پہلے بھی میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ نہیں ہوگا اور بڑی افسوسناک بات جو ہمیں دکھائی دیتی ہے مذاکرات ہوتے ہیں طالبان سے مذاکرات ہوتے ہیں افغان حکومت سے مذاکرات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود افغان حکومت اور افغان عوام جو ہیں وہ بار بار امریکہ پر بھی زور جاتے ہیں کہ وہاں سے انقلاب نہ ہو اب اس کی وجہ کہا جا رہے کہ کچھ جو ایکنومک ایکٹیویٹیز ہیں وہاں امریکن حواج کی وجہ سے ہیں ان کے سامان کا آنا جاننا رکھنا ملازمتیں پلان جو بھی ہے وہ ان کی موجودگی کی وجہ سے ہے اگر وہ وہاں سے مکمل انخلاح ہوتا ہے یہ مجھے وہاں کے کافی افغان ساتھیوں نے بتایا کہ اگر وہاں انخلاح ہوتا ہے تو ایک غربت کا بہت بڑا جو ہے وہاں پہاڑ جو شاید جو بھی حکومت ہوگی اور موجودہ حکومت یہ بھی شاید اس کو نہ کر سکے یہ تمام چیزیں ہیں پاکستان کی جانت سے کسی پر کنونس ہیں کہ ہماری سرزمین افغانستان کے خلاف نہیں ہوگی افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی یا وہ بے شک اس پہ کمیز ہے یا امن اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا لیکن یہ باتیں بہت روایتی سے لگتی ہیں پاکستان کو مزید قوت کے ساتھ افغان امن کے لیے اپنا سردار ادا کرنا بہت شکریہ بلکل صحیح کہ آپ نے فرمایا کہ بلکل اگر ہم کسی ترے جا اور دیکھیں تو امریکہ نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ اگدم ساری جو افواج ہیں وہ وہاں سے نہیں نکالی جا سکتی اور یہ گراجول پروسس ہوگا لیکن وہ گراجول پروسس بھی ظاہر مہینوں کے اندر صورتحال واضح ہو جائے گی میرا یہ خیال ہے کہ پینٹاگون نے بھی اس صورتحال کو ٹرانسفر آف پاور تک ملتوی کر دیا کل اس کے اوپر جو سٹیٹس ہیں انہوں نے بقیادہ اوفیشلی جو بارڈن کو جیت ہے اس کو کنفرم کر دیا ہے اور ان کی جو ڈیفیٹ ہے صدر ٹرانپ کی اور ظاہرہ کب ایک ٹرانزیشن پروسس چل رہا ہے جو جنوری میں جا مکمل ہونا ہے تو تب تک میرا خیال ہے کہ ہمیں ویڈ انسی والی صورتحال نظر آئے گی افران انسان کے حوالے سے بھی لیکن ایک چیز جو ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ تبدیلی جو امریکہ کی پالیسی میں نظر نہیں آئے گی لیکن پھر بھی ہم جو بائیڈن کی سپیچز کو اگر دیکھیں تو ایران چین اور اس ریجن کے حوالے سے اور امریکہ کے لئے وہاں پر ان کی پالیسی ہمیں کچھ تھوڑی لینیٹ ہوتی نظر آئے گی یہ ایک جو بھی ہم خبریں سنتے ہیں اور سپیچز سنتے ہیں اس کے حوالے سے جو میرا پوائنٹ اٹیو ہے وہ حضرت شاید صاحبہ یہ ہے لیکن ایک اور جو ہمارے اپنے سیاسی منظر نام ایک اوپر دو دن پہلے مصطفی نواز خوکر سینیٹر مصطفی نواز خوکر صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کی ترجمانی سے استیفہ دے دیا تھا آج ان کی ملاقات متوقع تھی تو تاکہ کوئی جو بھی غلط فہمیاں وغیرہ ہیں آپس میں وہ دور ہو جائیں تو کیا کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ ان کی ملاقات ہوئی تو کیا گلے شکوے ہوئے کوئی نہیں ہوئے نواز خوکر کے حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں ان کا کوئی اختلاف بلاول کے ساتھ نہیں تھا ان کا اختلاف جو بڑا اختلاف تھا وہ بلاول کی جو ٹیم ہے جو ان کے ساتھ منسلک ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں سینیٹرز بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ کوئی اختلاف اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جو اینی مری ہیں سینیٹر جو شازیہ مری کی سیسٹر ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہیں کہ ان کے اسی ٹیم میں شامل ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ غالباً اس میں زیادہ مخل ہوتی ہیں تو میل جو اختلاف تھا وہ یہاں کہیں اندر ٹیم کے اندر تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ میں مشورہ دیتا ہوں ظاہر ایک اپنی پولٹیکل ان کے وہ ہیں سیاسی ان کے مشیر کے طور پر بھی کام کرنے ہیں ان کے ساتھ وہ ہیں تو میں ایک اچھی نیت سے مشورہ دیتا ہوں تو وہ اس پہ بعض وقت رکاور ڈالی جاتی یہ ان کا اچھی پر ایک سلام تھا تو بلاول کو دو روز قبل جب وہ لاہور میں تھی تو یہ اطلاع دی گئی تھی جس پہ بلاول نے کہا تھا اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آکے بات کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنا صرف جو وہ واپس لے اب آج شام تک تو کوئی اس میں ڈویلپمنٹ نہیں لیکن کسی ایک ذرائع نے مجھے کہا تھا کہ وہ بات ختم ہو گئی ہے اور مصطفیہ کھوکر ان کے ساتھ ہی مطلب یہ اس قسم کا اشارہ انہوں نے دیا گیا لیکن یہ میں کنفرم نہیں ابھی کر سکتی کیونکہ اس وقت جو ان کی صورت حال ہے تمام ان کی ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ بزی ہیں میرا خیال میں یہ دو تین روز سے ہم ریکھ رہے ہیں کونٹیکٹ ہو رہے ہیں اتنے سٹرونگ ہمارے کونٹیکٹ نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ آج شہر شمسی صاحب یہاں موجود ہوں گے تو ان کے ساتھ غالباً کوئی بات ہوئی ہو یا اس چیز میں کیونکہ ان کے بھی خواب سے ان کے ساتھ تعلقات ہیں تو میرا اپنا یہ خیال تھا کہ میری اطلاعات کی مطابق تو یہ تھا کہ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں اور کوئی ایسی بڑی فریکشن یا بڑی کوئی جس کہا جائے وہ بات نہیں ہے معاملات زیادہ سنجیدگی کی طرف اچھا بیسے فرزر شاید صاحب ایک ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے ارد جو لوگ ہوتے ہیں بعض وقت وہ ایک دوسری کے ساتھ لے کے چلنے کی بجائے ایک دوسری کو وہاں سے ایک طرف دھکم پہ میں لگے ہو ہوتے ہیں اور یہ شاید وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی جو بیکنگ ہے یا اس لیول پہ نہیں ہوتا تو جس بندے کا پلیٹیکل ویشن ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ مصطفہ نواز خوکر صاحب 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 ایک پلیٹیکل بیک گراؤنڈ بیون کا ہے ان کے بلڈ کے اندر ہم پلیٹیکل ویزنم دیکھتے ہیں اور وہ بڑی نفی تولی بات کرتے ہیں سارے تو ایسے میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بلکل فیل کرتے ہیں ریلیونٹ فیل نہیں کرتے تو پھر وہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بات نہ مان کے سینئر کی اپنی امپورٹنس تو شاید ایسی بھی صورتحال ہو سکتی عوام پر لیکن دوسری جانب جو جن کی بات میں کر رہی ہوں اینی مری جو ہیں وہ بھی بڑی سٹرونگ پولیٹیکل بیکگراؤنڈ کی ہمیں شازیہ مری یا انتی جو فیملی ہے اور شازیہ مری اختلاف ہو جاتے ہیں اس میں لیکن اتنا بڑا جب سٹینڈ کوئی لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اس کا بیچہ کوئی صورتحال ضرور ہوتی ہے مجھے دل ہوتا ہے کہ اس کو صورتحال لیا جائے نہیں یہ بھی ایک آپ کی بلکل صحیح ہے یہ بلکل معاملہ امی جو بھی چیزوں کو نزاکتوں کو اور سیاسی جو اکرمندی ہے اس سارے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بہتر فیصلہ کرنا ہے اور امید ہے کہ یہ غلط خیمی جو بھی صورتحال ہے بھی ایک ریزول ہو جائے گی بہت شکریہ پوضیر شاہ سبا آپ نے ہمارے ساتھ کی آج اور میرے خیال ہے کہ سیار شمسی صاحب یہ کئی مصروف ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ انمر اقبال صاحب جو واشنگن سے ہمیں جوائن کرتے ہیں وہ آج جوائن نہیں کر پائے وہ پچھلے کوئی دو حفظوں سے تقریباً ان کی صحت خراب ہے اللہ ان کی زندگی سے تندرسی کرے اور جو بھی ان کے صحت کے مسائل ہیں اللہ ان کو صحت شیاب کرے اس کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیشئے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ ٹاپ نیوز کے اوپر تب سنت ساتھ اللہ حافظ